موسیقی سرکار کے منتریوں سے ہم لگاتار خاص باتشیت کر رہے ہیں اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں کینڈری منتری تھاورچند گہلوت تھاورچند گہلوت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا نیوز میں کیسے ہیں آپ جی جی اچھا ہو آپ کا دھنیواد آپ کا بھی سواگت ہے چلیے میں سوالوں کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں تھاورچند جی اور یہ ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ دو سال کے موڈی سرکار کے کارکال میں ساما جی نے آئے کہ دشاں میں دیش کتنا آگے بھل پایا ہے کیا لگتا ہے آپ کو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دو ورشوں میں نریندر موڈی جی کی سرکار میں اور ان کے مارک درشن میں میرے منترالے نے ایتیہاسک اپلبدیاں حاصل کی ہے اگر پچھلے ساٹھ سال کو دیکھیں اور یہ دو ورش دیکھیں تو ہم نے روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت نئے کرانتی کاری قدم اٹھائے ہیں نرنے اٹھائے ہیں ایتیہاسک نرنے لیے ہیں اس کے قارن میرے منترالے کی بہت ساری یوجناؤں کا لاب جیادہ تر لوگوں کو ملا ہے میرے منترالے کی اور سے ساماجیک آرثیک شیکشنیک راجنیتک اور سانسکرتک جو وشمتہ ہیں ان کو دور کرنے کی درشتی سے بہت ساری یوجنائے بنائی ہے انسوچی جاتی ورگ کے لوگوں کے ساتھ انسوچی جن جاتی ورگ کے لوگوں کے ساتھ جو اتپیڑن کی گھٹنائیں ہوتی ہے بہت سارے اپراد ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پریشان کیا جاتا ہے وہ اپراد کی شرینی میں نہیں تھے ہم نے ایک نیا قانون بنایا ہے اور اس پرکار کے گھنبیر اپراد بھی اب وہ اپراد کی شرینی میں آئیں گے جیسے پہلے کسی دلیت ورگ یا آدی واسی ورگ کے وقتی کو کالا مو کر دے اس کا منڈن کر دے موچ ملا دے نروستر کر دے مہیلا کو پروش کو اور ان کو گھما دے شادی بیعاو میں گھوڑے پر نہیں چڑھنے دے چناؤ لڑنے سے روکے ووٹ ڈالنے سے روکے اس پرکار کی انیک جو گتیوی دیاں لوگ سنچالت کر کے لوگوں کو پرتاڑت کرتے تھے کن تو کانونی دائرے میں نہیں آنے کے قرآن ایسے اپرادیوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تھی پھر ایک قانون میں پراؤدان تھا کہ دس سال سے عدیق کی سجا کا جس میں پراؤدان ہے آئی پی سی کے انترگت وہی ایٹرو سیٹیز ایکٹ میں نے آئے گا باقی کے نہیں آئیں گے ہم نے پچھلے ہی سطر میں ایک نیا قانون بنایا اور سب پرکار کے اپراد جو میں نے بتایا وہ ابھی شرینی میں آگئے ہیں اور یہ قانون 26 جنوری 2016 سے لاغو ہو گیا اور اس سے سممندیت نیم بھی چودہ اپریل 2016 آمبیٹکر جی کی جہنتی سے دیش میں لاغو ہو گئے اس کے قارن اب ان ورگوں کے ساتھ جو وشمتہ بھری بھید بھاو چھوہ چھوٹ کے آدھار پر لوگ پرتاریت کرنے کا کام کرتے تھے اس میں رکاوٹ آئے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ شیکشنک درشتی سے ان کا صدار کرنے کے لیے ایر ڈراؤپیج کم ہو اچھ اس طرح تک کی شکشپ پڑھنے کے لیے لوگ سنستہ میں جائے کالیج میں جائے اسکول میں جائے اس کے لیے پری بیٹریک پوسٹ میٹریک اسکولرشیپ اوورسیج اسکولرشیپ ارتھات ویدیش جا کر کوئی پڑھنا چاہے جی تو ان کو بھی یہ سویدہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اچھت ڈگریہ جو حاصل کرتے ہیں کوئی پی ایڈی کر رہا ہے کوئی آئی آئی ایم کر رہا ہے کوئی آئی ٹی آئی کر رہا ہے کوئی آئی آئی ٹی کر رہا ہے ایم بی بی ایس کر رہا ہے ان سب پرکار کی پڑھائی کرنے والوں کو بھی راٹری فیلوشیپ یوڈنہ کے انترگت سویدہ دیتے ہیں جی تھاورچن جی آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سال کے اندر سب سے زیادہ اگر سوال اٹھے ہیں تو ساماجک نیائے کو لے کر ہی سرکار پر سوال اٹھے ہیں ہیدر آباد میں جس طریقے سے دلت چھاتر روہت ویمولا نے آت مہتیا کی وپکش نے اس کو بہت بڑا مددہ بنایا کیا کہیں گے ہیدر آباد کی گھٹنا کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ ان دو ورشوں میں ایسی کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہیدر آباد کی گھٹنا بھی بڑا چڑھا کر کے بتائی گئی ہے اس اس روہت ویمولا کا جو کاری شیلی تھی اور کاری یوجنا تھی اور جس سنگھن کا وہ کام کرتا تھا وہ دیش دروہی گتی ویدیوں میں سلک میں رہنے والا کام کرتا تھا آپ کو معلوم ہے یاکوب بیمن کی جب فاسی دیکھ کر کے اس کو سجا دی گئی تو انہوں نے ایک کارکرم کیا نواز جناجہ اور اس میں بھاشن دیا اور یہ کہا کہ یاکوب بیمن کی فاسی غلط دی ہے ہم ہر گھر میں یاکوب بیمن پیدا کریں گے سو یاکوب بیمن پیدا کریں گے اور دیش دروہی گتی ویدیوں میں سلک نہ ہوا اور اس کا جب انکاؤنٹر کیا سوشل میڈیا پر ودیارتی پریشت کے کارکرتا نے اور اس نے کہا کہ یہ دیش دروہی گتی ویدی ہم اس کو ساندھیں کریں گے ہم تو اس کو روحید ویمولا نے اور ان کے تیس ساتھیوں نے جا کر کے اسی ہوسٹل میں رہتا تھا وہ اس کے ساتھ جا کر کے بری طرح سے مار پیٹ کی وہ آسپیٹل میں بھرتی رہا ہم اس کا اپینڈیز کا آپریشن ہوا پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی ہم ہم اور اس کے بعد اس کی ماتا جی ہائی کورڈ میں گئی ہائی کورڈ کے آدیش کے بعد وائس چانسلر نے اس کے خلاب کاروائی کی تھی اور وہ بھی کیول ہوسٹل سے نشکاشت کرنے کی کاروائی کی تھی کالیج نے چھوڑوایا تھا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو روحید ویمولا کو ایک ورگ وشیش کا بتا کر کے ایک ورگ سنگرز کی اسٹھیتی میں اور دیش کے انسوچی جاتی ورگ لوگوں کو الگ کرنے کی کوشش کی سڑی اندر کیا یہ نندنی کاری تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس کوئی جواب ہو تو وہ بتائے کہ روحید ویمولا کے پہلے گیارہ چھاتر چھاتراؤں نے آت مہتیا کی تھی دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار چودہ تک جب یو پی اے کی سرکار تھی کیوں نہیں گئے تھے راہول گاندی جی کیوں نہیں گئے تھے کیوں نہیں گئے تھے اور دوسرے لوگ جان بوچ کر کے اس گھٹنا کو دلیتوں کو بھرمیت کر کے دلیتوں کو الگاوات کے اور لے جانے کا شڑی انتر کیا یہ نندنی کاری ہے اس کے پہلے ہریانہ میں ہڈہ ساتھ کی سرکار تھی مرچپور کے دلیتوں کے ساتھ انیائے ہوا بھگانہ کے دلیتوں کے ساتھ انیائے ہوا وہ گاؤں چھوڑ کر گئے کسی نے ریپورٹ تک نہیں لکھی کہاں گئے تھے کانگریس کے مکھیاں کہاں گئے تھے دوسری پارٹی کے لوگ یہ جان بوچ کر کے نریندر مہدی جی کی سرکار کی اچھا کام کرنے کی جو سامنے کارشلی آئی ہے دیش آگے بڑھ رہا ہے دیش وکاس کر رہا ہے اس سے دکھی ہو کر کے اپنی جمین کھسک گئی نیچے کی تو واتوڑ بنا کر کے ایسا درشانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دلیتوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے میں انیس سو ساڑ واتوڑ سے سنگ کا جنسنگ کا بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا ہوں سروادک انسوچی جاتی ور کی پچھڑے ور کی اور انسوچی جاتی ور کی ہتیشی کوئی پارٹی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور ان سے سمبند بھارت سرکار اور راجی سرکار روہیت کی ماتا جی انیس سو اکیاسی سے انیس سو پچھڑے کے بیچ میں گنٹور کے راج بھولا ویڈیالے میں پڑتی تھی اس نے رجیسٹر میں جو اپنا ریکارڈ نوٹ کر آیا تھا اس نے ویر آدھی کا جاتی وڈیرا یہ دکھایا تھا اور وڈیرا OBC میں آتی ہے ایک تاجہ ادھارن اور دینا چاہتا ہوں دو جولائی دو ہزار چودہ کو تاجہ ادھارن روہیت ویمولا کا چھوٹا بھائی راج چیتن اس کا جنب پرمان پتر بنانے کے لیے اس کی ماتا جی نے گنٹور کے تحصیل دار کے سامنے ایک شپت پتر دیا اور اس میں جاتی لکھی وڈیرا OBC اگر دو ہزار چودہ میں روہیت کا چھوٹا بھائی وڈیرا OBC ہے اس کی ماں وڈیرا OBC ہے تو روہیت دلیت کیسے ہو گیا یہ بھی ایک میں سمجھ گیا آپ کا سمجھ گیا اس کی جہاں ہائی کورڈ کے آدھے سے اور جہاں چیدکاری نے بھی ریپورٹ دیئے کہ وہ دلیت نہیں تھا میں سمجھ گیا میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا اس آدھار پر آپ مانتے ہیں کہ دیش میں دلیتوں کی حالت میں بدلاؤ آیا ہے کیونکہ ایک کیسویں صدی میں الگ منترالے ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اترا کھنڈ میں مندر کے اندر پرویش کو لے کر کہ کس طریقے سے دلیتوں کا جب پرویش تھا اس مدے پر بھوال مچا آپ کے سانسر تارون ویجیز صاحب تک اس میں گھائل ہو گئے کیا کہیں گے آپ اس مدے پر کیا دلیت پچھڑے آج بھی ووٹ بینک ہی سمجھے جاتے ہیں راجنیتی کی درشتی کون سے ہی دیکھے جاتے ہیں دیش میں دیکھو اس کے بعد بھی یدہ کدہ اس پرکار کی گھٹنائیں ہوئی ہیں گھٹنا ہونا اور اس کے ترند بات کاروائی کر دینا اس کی آوشکتہ ہوتی ہے پر جہاں کانگریس کی سرکاریں رہی ہیں مان لو کوئی گھٹنا ہوئی ہے تو انہوں نے سمجھے پر کاروائی نہیں کی ہے یہ بھی نندنی ہے ان کو یہ سب کرنا چاہیے جہاں تک اترا کھنڈ کی گھٹنا کا پرشن ہے یہ نندنی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مندیر مسجد گرودوارا یا آنیت دھرماولم بی جو جس دھر میں وشواش کرتا ہے اور جس دیوی دیوتا میں وشواش کرتا ہے وہاں ان کے مندیر میں اور ان میں سنسطانوں میں جا کر درشن کرنے کا پرتیک کو حق ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار اس کی پکزدر ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے تھاورتنگلو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جتنی بھی موڈی صاحب کی مہتوکانشی اجنائیں ہیں اس میں ان کو پورا کرنے میں اس پر نگرانی رکھنے میں آپ کے منترالے کی بہت بڑی بھومکا ہے چاہے وہ سکل ڈیولپمنٹ ہو یا پھر آدھی واسیوں پچھلوں کے لیے سکولرشپ یا پھر سٹینڈ اپ جیسی چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو سال میں ساماجک منترالے کے طور پر پچھلے لوگوں کا کتنا ادھار کیا ہے آپ نے کیا اکڑا ہے آپ کے پاس میرے منترالے میں انسوچی جاتی سفائی کرمچاری اور وکلانگ جن اور OBC ان چاروں کے وط وکاس نگم بنے ہوئے ہیں ان کے ماجم سے ہم ان ورگوں کے لوگوں کو کوشل پرشکشن دیتے ہیں پرشکشن دے کر کہ ان کو جس کی سترہ ٹریڈ سے اس کی پرشکشن دیتے ہیں اور پھر ان نگموں سے وط وکاس نگموں سے ہم چار پرتیشت وارشک بیاج کی در پر رین سوویدہ بھی اپلپد کراتے ہیں ہم نے پچھلے دو سال میں ڈیڑھ لاکھ ایسے لوگوں کو یہ ساری سوویدہ اپلپد کرائی ہے ان کو سواولم بھی بنایا ہے پچھلے ورش دو سو کروڑ کی وینچر کیپیٹل فنڈ یوجنا پرارم کی تھی اور اس کے مادیم سے ہم نے رین سویدہ اپلپد کرائی ہے پھر اس بار بھی پانچ سو کروڑ کا وینچر کیپیٹل فنڈ کا پراؤدان کیا ہے اور دیش میں جتنی بھی بینک شاکہ ہے میری جانکار ان سار ایک سو پچیس ایک لاکھ پچیس ہجار وہ شاکھائیں ہیں اور ایک لاکھ پچیس ہجار میں پرتیل شاکھا کو یہ آدیش دیا ہے کہ کم سے کم دو انسوچی جاتی اور جنجاتی ورگ کے لوگوں کو رین دینا ہی ہے اور اس میں ایک مہیلا کو پراتھمکتہ دینا ہے اگر آپ یہ نیم لاغو ہوتا ہے تو مان کے چلو کہ دھائی لاکھ لوگوں کو رین سویدہ ملے گی اس کے ساتھ جندن یوجنہ انسوچی جاتی ورگ اور گریبوں کے ہی ہے یہ مدرہ یوجنہ جو بینہ گیرنٹی کے بینہ سمپتی کو گر رکھے رین سویدہ دینے کی یوجنہ یہ بھی ہمارے ویبھاگ کے لوگوں کو یا میرے ویبھاگ سرکاروں کی سنکھیا میں لوگوں کو پرشکشن دیا ہے پرشکشن کے دوران مان دے بھی دیتے ہے سفائی کرم چاری ویت وکاس نگم کی اور سے ہم نے تائے کیا ہے بھارت سرکار کی اور سے ہاتھ سے میلا ڈھونے والی پرطا کو پوری طرح سمات کریں گے جیسے ہم کو پتا لگتا ہے ہم ان کو مکت کرانے کے لیے چالیس ہزار ایک مجھ تار ساہتہ دیتے ہیں اور پھر ان کو ٹرینننگ دیتے ہیں اور ٹریننگ میں سستے بیاد کی در پر رین سویدہ دیتے ہیں اب ہم نے ساڑھے چار سو سفائی کرمی پریوار سے سواولم بی بنانے کی در سویدہ بھی دے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے واپس روٹیں گے تھاورچند گہلو جی سے چرچہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا رینڈلی بنانے کا ابھیان چل رہا ہے سوال یہ کہ اس کے علاوہ دیویانگوں کے لئے سرکار کے پاس کیا یوج نائے ہیں پہلے دیویانگ ورگ میں آنے والے جو چھاتر چھاترہ ہیں ان کو کسی پرکار کی کوئی چھاتر ورتی نہیں ملتی تھی دو ہزار چودہ پندرہ سے ہم نے ہزار ایسے چھاتر چھاترہ کو یہ سویدہ دی ہے ساڑھے چار کروڑ سے ادھک دھندرہ چھتی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ابھی جو چھرینی ہے ان ورگوں کی اس میں سات چھرینی ہے ویچار بھی مرش کر کے ایک نیا قانون لانے کا نرنے کیا ہے اور وہ راجی سبھا میں پرستوط کیا ہے اب اس کی 19 چھرینی ہو جائے گی کوئی بھی ویکلانگ چھرینی میں آنے والا ویکتی بھارت سرکار کی اور راجی سرکار کی یوجناؤں سے ونچیت نہیں رہ پائے گا ان کو سارا لاپ ملے گا ابھی تک ہم نے چار لاک چالیس ہزار دیویانگ جنوں کو کسی کو ہاتھ کسی کو پاؤں کسی کو سننے کی مچین کسی کو کسی کو ویل چیئر کسی کو جانے آنے کے لیے جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کو ایک آدھونک چھڑی دیتے ہیں جو مارگ میں کوئی بادہ آتی ہے تو وائبریٹ کرنے لگتی ہے اور اس کو سنکیت مل جاتا ہے کہ آگے خطرہ ہے ایسی انیک یوجنہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوشل پرشکشن دینے کا کام بھی کیا ہے پچھلے دو ورشوں میں ڈیڑھ لاکھ دیویانگ جنوں کو پرشکشت کیا ہے اور اس میں سے چار پرتیشت وارشی بیاج کی در پر رین سویدہ اپلت کرائی اور کاروبار میں لگایا ہے ان کو سواولم بھی بنایا ہے دیویانگ کی پڑھائی کے لیے کیرل میں ایک نئی یونیورسٹی بنانے کا نرنہ لیا ہے اور وہ یونیورسٹی اگلے دو تین مہینے کے اندر چالو ہو جائے گی میں بہت آپ کو بدھائی دینا چاہوں گا اور ساتھی آغامی جو یوجنہ ہیں ان کو آپ جل سے جل پورا کریں اس کے لیے آپ کو بہت شکر کام نائے آپ نے ہم سے بات چیت کی آپ کا بہت دھنے